شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو العلم قائما بالقس السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین آج کا یہ ہمارا دوسرا درس ہے اس سے پہلے الفقہ المعسر نامی کتاب جو آپ کے نساب میں شامل ہے اس کا تعارف اور فقہ پر کچھ بحثیں اور فقہ کا معنی اور مطلب فقہ کے ارکان یا فقہ کہاں سے لی جاتی ہے ان تمام چیزوں پر بحث گزر چکی ہے اور آپ نے اس کو دیکھا بھی ہے اور مختصف تحریر آپ کے ہاں اس کی موجود بھی ہے اب ہم اس فقہ کی کتاب میں ایک نئی کتاب جو کتاب السیام کے نام سے ہے اس کو آج شروع کریں گے اور کوشش ہوگی کہ اس کے پانچ مسائل آج آپ کے گوشے گزار ہوں اور دلیلوں کے ساتھ اور افعام و تفہیم کے ساتھ معاملہ جو ہے آپ تک پہنچئے میں نے کتاب السیام لکھا ہے بورڈ پر اس میں المسئلت الاولا ہے پہلا مسئلہ پہلا مسئلہ ہے تاریف السیام و بیان ارکانی سیام کی تاریف کیا ہے سیام کہتے کسے ہیں اور سیام کے ارکان کون کون سے ہیں ارکان یعنی پلرز اس پر بیش انساء اللہ آئے گی اس کے بعد میں دوسرا مسئلہ جو انشاءاللہ آئے گا حکم سیام رمضان و دلیل ذالک رمضان کے روزے کا حکم کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے جو حکم ہم بیان کر رہے ہیں اس حکم کی دلیل کیا ہے تیسرا مسئلہ رہے گا اخصام السیام روزے کا تصور یا سوم کا تصور ہمارے یہاں صرف رمضان ہی کا نہیں ہے رمضان کے روزے کا تصور ہمارے یہاں صرف اور صرف ایک فرض اور رکن کی حیثیت سے ہے کہ ارکان اسلام میں سے ہے وانہ بے شمار روزے ہمارے یہاں موجود ہیں اسلامی شریعت کے اندر بے شمار روزے ہیں ایک حاجی قربانی اس کے اوپر واجب ہے لیکن استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اس کو روزے رکھنے ہیں ایک آدمی قسم کا کفارہ اس کو ادا کرنا ہے نہیں طاقت ہے کسی چیز کی تو روزہ رکھنا ہے ایک آدمی ہے زہار کا کفارہ اس کو دینا ہے رمضان میں بیوی سے اس نے وطیق کر لی اس کا کفارہ دینا ہے تو اس کو روزے رکھنا ہے دو مہینے کا متواصل مسلسل روزے اس کو رکھنا بے گر ناغک کیے ہوئے ہمارے ہاں نفل روزے ہیں ہمارے ہاں آدمی کچھ روزوں کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے میرا یہ کام ہوا تو اللہ کے ہاں میں یہ روزہ رکھوں گا اللہ کے لئے یہ روزہ رکھوں گا اس کو نظر کہا جاتا ہے نظر پورا کرنا اور کبھی روزہ جو ہے قضاء کی صورت میں آتا ہے رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکا یا کسی روزے کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے نہیں رکھ پایا اب اس کو رکھ رہا ہے یا کسی کی طرف سے قضاء کر رہا ہے تو مختلف روزیں ہیں لیکن بات چلے گی کس کی اقسام کی ان قسموں کی بات چلے گی اور قسموں میں ہمارے یہاں پھر رمضان پر مین بیٹھ چلے گی رمضان کے سوم پر رمضان کے روزے پر بیس انشاءاللہ آئے گی جو ہے چوتھا مسئلہ ہے فضل و سیاہ میں شہری رمضان رمضان کے مہینے کی فضیلت کیا ہے رمضان کے روزے کی فضیلت کیا ہے اور اس کی مشروعیت کی حکمت کیا ہے ایک مہینہ تک اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اس میں حکمت کیا ہے اس کی باتیں انشاءاللہ آئیں گی اور پانچوان اور آخری مسئلہ جو آج کے درس کا ہوگا رہے ہیں مسائل آ رہے ہیں لیکن آج کے جو درس کا ہوگا انشاءاللہ وہ ہے شروع و جوب رمضان رمضان کے واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں ظاہرز باتیں ہر آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے یا ہر آدمی روزہ رکھنے کا اہل نہیں ہوتا ہے روزہ کن پر واجب ہوگا وہ چیزیں جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے کتاب ہے ہمارے ہاں کتاب السیام یہ فقہ کی کتابوں کا طریقہ ہے یا حدیث کی کتابوں کا طریقہ ہے کہ مین جو چاپٹر ہوتا ہے اصل جو چاپٹر ہوتا ہے اس کو کتاب کے نام سے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے سامنے لائے جاتا ہے اصل چاپٹر پھر حدیث کی کتابوں میں وہ باب کے تحت لائے جاتا ہے اس کے مسائل کہا تھے ہیں باب کے تحت وہ کہا تھا ابوابِ کتاب فلاں کتاب کے یہ ابواب ہیں یہ مین چاپٹر ہمارا جس کو ان لوگ پڑھیں گے کتاب السیام لیکن فقہ کی کتابوں میں اس کو مسئلے کے نام پر لائے جاتا ہے مسئلت فلان ہم نے پانچ مسائل لیکھے مسئلے اولا تعریفِ سیام کا دوسرا مسئلہ فلاں تیسرا فلاں چوتھا فلاں پانچوان فلاں ہم نے پانچ مسائل لیکھے حدیث کی کتابوں میں یہی باتیں آتی ہیں تو وہ ابواب کے تحت آتی ہیں باب فلان باب فلان تو یہ فرق ہے حدیث کی کتاب کا اور فقہ کی کتاب کا ہم یہاں پر فقہ کی کتاب پڑھ لئے ہیں الفق المعسر ہمارے پاس کتاب اُت تہارہ گیا کتاب اُت سلاة گیا کتاب اُت زکاة گیا ہم نے اس کو نہیں چھیڑا ہمارے ہاں شروعات ہو رہے ہیں کس سے کتاب کتاب اُت سیام سے وہ ترتیب ہے شیخ کی اس کے اندر کچھ مسئلہات ہیں ہے نا انشاءاللہ وہ ابھی پڑھیں گے یہاں پر چوتھی کتاب جو شروع کی ہے کتاب اُت سیام کتاب اُت سیام اب ہمارے ہاں پہلا مسئلہ ہے الباب الاول فی مقدمات السیام و فی مسائل کہتے ہیں سیام کی ابتدائی بحثوں کے تعلق سے رمضان کے روزے کے ابتدائی مسائل کے تعلق سے اور اس میں چند مسائل ہیں پہلا مسئلہ ہمارے ہاں ذکر کیا ہوا ہے تعریف السیام ہم لوگ کیا بولتے ہیں روزہ بولتے ہیں فاشٹنگ بولتے ہیں لیکن عربی زبان میں جس نام سے یہ فریضہ مسلمانوں پر آیت کیا گیا ہے اور اس فریضے کو جس نام سے رکنِ اسلام بنایا گیا ہے اس کا نام کیا ہے سوم رمضان یا اسیام اسیام کا جو لفظ لیا ہوا ہے بعض کتابوں میں آپ پائیں گے فقہ کی کتابوں میں یا دیس کتابوں میں کتاب السوم کتاب اس سوم لیکن یہ جو لفظ لیا ہوا اس لفظ کے بارے میں دھیان لے وہ لفظ قرآن کی آیت فرضیت کے لفظ سے مستفاد ہے آیت فرضیت کونسی دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں یا ایواللہ دین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علیلہ دین من قبلکم لعلکم تتقون ایام مادودات اے مومنو تمہارے اوپر سیام فرض کیے گئے ہیں سیام روزے فرض کیے گئے ہیں ہم اس کا ترجمہ اردون کیا کرتے ہیں روزے لیکن یہاں پر اس سیام ذکر ہے رمضان کا ذکر نہیں لیکن دو آیتوں کے بعد اللہ رب العزت نے وہی پر ذکر کیا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حدل للناس و بینات من الہدہ والفرقان اس کا ترجمہ کیا کہا ہے فمن شہید منکم الشارف فلیسمہ گویا یہ سیام کس مہینے کا ہے رمضان کے مہینے کا رمضان کے مہینے کا یہ روزہ ہے اسی لئے اللہ نے کیا کہا جو شخص اس مہینے میں حاضر رہے اپنی صحت کے ساتھ اپنی آفیت کے ساتھ اپنے اقل کے ٹھکانے کے ساتھ اور اسلام کی شرط کے ساتھ جو حاضر رہے اللہ نے کہا فلیسمہ چاہیے کہ وہ روزہ رکھے روزہ رکھنا اس کے لئے ضروری ہے روزہ کس کا ضروری ہوا شہروں رمضان کا گویا اسیام سے مرات کیا ہے سیام شہروں رمضان ورنہ کتاب السوم کے نام سے بھی یہ کتاب آپ فقہ کی کتابوں میں پائیں گے لیکن یہاں پر جو لفظ لیا ہے وہ لفظ کہاں سے لیا ہے سیام کی فرضیت کی آیت سے یا ایوالذین آمنوا کتب آلیکم سیام سب سے پہلا مسئلہ ہمارا ہے تعریف السیام و بیان و ارکانی سیام ساما یسومو سومن کا معنی ہوتا ہے لغت کے اندر عربی لغت کے اندر عربی لفظ ہے سمتو انکدہ میں اس طرح معاملے سے رک گیا آپ روزہ رکھنا نہیں بولیں گے کیا بولیں گے سمتو انکدہ آپ قرآن کی آیت سنے مریم میں لفظیں سوم پائیں گے مریم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا جب بھی تمہارے پاس عیسیٰ کی پیدائیس کے تعلق سے کوئی پوچھنے آئے کیا کہنا انی نظرت لرحمانی سومن فلن اکلیم اليوم انسی یا میں نے آج خاموش رہنے کی رک جانے کی بات سے رک جانے کی نظر مانی ہے میں کسی بھی انسان سے آج بات نہیں کروں گی وہاں سوم کس مانے میں رکنے کے مانے میں تو گویا ساما یا سومو سومن یا سیامن مزدر آتا ہے سوم اور سیام مزدر دونوں آتا ہے سوم بھی اور سیام بھی اس کا لغوی مانا جو ہے لغت میں ڈکشنری میں عام استعمال میں شریعت کی استعمال سے ہٹ کر کے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے رک جانا وہی مانا ہمارے روزے کا بھی ہوتا ہے روزہ رکھنا ہے یعنی کیا کھانا پینا تل کر دینا عام زبان میں فاشنگ کرنا یعنی کوئی چیز نہ کھانا پینا اس کو کیا بولتا ہے کھانے پینے سے رک جانا رکنے کا مانا پایا جاتا ہے ہر زبان میں روزہ یا فاشنگ یا جو بھی ہے سوم کار بھی زبان مانا کیا ہے رکنے کے مانے میں ہے الانساکو انشی کسی بھی چیز سے کیا کرنا رک جانا شریعت میں کسی کہتے ہیں اب اگر ہم شریعت کا مانا تلاش کریں تو اپنے روزے کی کنڈیشن پر اس کی حالت پر غور کر لیں شریعت کا مانا ہمارے سامنے بلکل کیا ہو جائے گا واضح ہو جائے گا کیسے غور کریں فرض روزے کے لئے بات چلی کس کی سوم رمضان کی فرض روزے کے لئے نیت لازم ہوتی ہے کب سے آخری ٹائم کیا ہے اس کا طلوع فجر سے پہلے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس کے ساتھ ساتھ اسی ٹائم سے کھانا پینا اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا ہوتا ہے جو چیزیں کیا ہوتی ہیں روزے کو خراب کر دیتی ہیں یا اس کو فاسد کر دیتی ہیں یا جن کی وجہ سے روزہ پوٹ جاتا ہے لوگ آسان زبان میں بولیں تو یہ کب تک رہتا ہے ٹائم گروبے شمس تک سورج کے گروب ہونے تک سنسیڈ تک یہ معاملہ چلتا ہے ڈان سے لے کر کے کب تک سنسیڈ تک صبح سادی سے لے کر کے کب تک گروبے شمس تک گویا نیت کے ساتھ اپنے آپ کو کھانے سے پینے سے روزہ کو توڑنے والی چیزوں سے روک لینا یہ کیا ہے شرعی روزہ ہے شرعی روزہ کی ہوا یہ ہوئی تاریف شریعت کی ہم لوگ پھر سے دیکھیں گے کھانے سے رک جانا پینے سے رک جانا چونکہ سوم کمانا رکنے ہی کا ہے کھانے سے رک جانا پینے سے رک جانا اور جملہ روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک جانا کیا چیزیں روزہ توڑتی ہیں یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں روزہ کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں ونہا روزہ ٹوٹے گئے نہیں شہوت پوری کرنا انسان کا جمع کر لینا ہے نا یا شہوت کے نام پر کوئی غلط کام کرنا ہے نا ان سے کیا ہوتا روزہ ٹوٹ جاتا ہے نیت کے ساتھ اگر آپ کی یہ عبادت بدون نیت ہے تو قابل قبول نہیں ہے تو گویا ہم تعریف دیکھ رہے ہیں شریعت میں روزہ کہتے ہیں کسے ہیں کھانے سے پینے سے اور ساری روزہ کو توڑنے والی چیزیں اس کو ایک لفظ میں کہا جاتا ہے عرب میں مفترات فترہ یفتر تفترین مہینے کیا ہوتا ہے روزہ کو توڑ دینا مفتر روزے کو توڑنے والی چیزوں سے مفترات روزے کے توڑنے والی چیزوں سے رک جانا نیت کے ساتھ کب سے رکنا ہے صبح سادیت سے لے کر گروہ شمس تک گویا جو ہم عمل کرتے ہیں اس عمل کو اگر اپنی نگاہ میں رکھیں ہم تعریف صحیح کر لے جائیں گے میں اس لئے بولنا ہوں یہ یہ ترکیب کہ ہمیں یاد کرنا ہے ہم نے روزے کا مانا رکھا رک جانا لغوی مانا یا لغتی عرب میں روزے کا سیام کا سون کا مانا ہوتا ہے رک جانا آپ سے پوچھ لیا گیا شریعت میں روزہ کسے کہتے ہیں آپ کہیں صحیح نیت کے ساتھ صبح سادیت سے لے کر کے غروب شمس تک کھانے سے پینے سے اور ساری روزہ کو توڑنے والی چیزوں سے کیا کرنا اپنے آپ کو روک لینا کیا ہے یہ روزہ ہے عمل ہے ہمارا لیکن انہی چیزوں کو نام کیا ہے تاریف سیام ہم کہتے ہیں اس کو سیام کی تاریف آپ سے قبل روزہ کیا ہوتا ہے تو آپ اس طرح اس کو پرشنوائیں گے کہ ہم کھاتے نہیں پیتے نہیں کچھ چیزیں ہوتی جو روزہ کو توڑ دیتی ہیں اس سے بھی رکے رہتے ہیں صبح صادق سے لے کے غروب شم سے رکے رہتے ہیں لیکن نیت کے ساتھ اللہ سے اس پر عجر و ثواب کیا کرتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کیوں کیونکہ نیت ہر نیک عمل میں کیا ہے شرط ہے بغیر اس کے عمل کیا ہوگا اللہ کیا قابل قبول نہیں ہوگا عباس ہوگا کھلوار ہوگا صرف ہمارا عمل کسی سے متعلق نہیں ہوگا یہ تعریف ہی کس کی سیام کے دو تعریف ایک لغوی تعریف لغوی ڈکشنری والی تعریف اور ایک تعریف شریعت کی لغت میں اس کا مانا ہوا رک جانا کسی چیز سے کیا کرنا رک جانا میں نے اس کی مثال قرآن کے آئے سے دی شریعت میں اس کی تعریف کیا ہوئی کھانے سے پینے سے اور روزہ توڑنے والی چیزوں سے نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر کہ غروب شریعت تک کیا کرنا رک جانا یہ کیا کہلاتا ہے سوم کہلاتا ہے اب اس کے ارکان کیا ہے وہ کہتا بیان ارکان ہم نے تعریف اسیام جان لیا اس کے ارکان کیا ہے ارکان رکن کی جمعہ رکن کی جمعہ ارکان اور رکن کہا جاتا ہے پلر کو اور پلر کیا چیز ہوتی ہے جس پر پوری بیلڈنگ ٹکی رہتی ہے یا بیلڈنگ کا باز حصہ جس پر کیا ہوتا ہے ٹکا رہتا ہے بہت مضبوط شئے ہوتی محتمد شئے جس پر اعتماد کیا جاتا ہے جس پر بھروسہ کیا جاتا ہے پلر نہیں پلر ڈیمیج ہو گیا تو بیلڈنگ کا بھروسہ یا اس حصے کا اس پرشن اس میں کیا اقرار توحید اور رسالت سلاة زکاة حج سوم رمضان یہ پانچ پلر ہیں جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے لیکن ان عبادات کے بھی اپنے پلر ہوتے ہیں ان عبادات میں بھی کیا ہوتے ہیں اپنے پلر ہیں شادتین کے اپنے پلر ہیں نماز کے اپنے پلر ہیں حج کے اپنے پلر ہیں ارکان ہے اس کے ارکان ہوتا کیا ہے جب یہ پلر ہیں تو اگر پلر ہیں تو بللنگ قائم ہے پلر سے نہیں ہے تو بللنگ ڈیملوش ہو جائے گی ختم ہو جائے گی گویا پلر سے اگر رہتے ہیں تو کسی چیز کا وجود برقرار رہتا ہے اور اگر وہ نہیں ہوتے ہیں تو اس کا وجود بھی کیا ہو جاتا ہو ختم ہو جاتا ہے یہی معاملہ ارکان ارکان کا ہر عبادت کے اندر ہمارے بات چل لئے سیام کے ارکان یا سیام رمضان کے ارکان اگر آپ صبح سے بھوکے تھے لیکن گروہ شم سے پہلے آپ نے جان بوچ کر کے کھا پی لیا جان بوچ کس لئے بولا ہوں کہ غلطی میں کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے کا بات آگیا آئے گی یا یہ کہ آپ نے کوئی ایسا کام کر لیا جس کے آپ کا روزہ کیا ہو گیا فاسد ہو گیا ختم ہو گیا گویا آپ کا ان کاموں کو برقرار رکھنا یہ پیلر ہے آپ کیلئے سمجھ رہے تو ایسے ہی نیت ہے اگر آپ اللہ کلی اس کا روزہ نہیں ہے وہ یا نیت بھی کیا ہے پیلر کی ایسے رکھتی ہے ہے نا تو دو چیزیں ہیں ہمارے یہاں پیلر کے تعریف یا رکن کے تعریف آپ اصول فقر پڑھیں گے اس میں پڑھیں گے جس کے وجود سے عبادت کا وجود پایا جائے اور جس کے نہ ہونے سے عبادت کیا ہو جائے ختم ہو جائے میں نے آپ کو مثال دی پیلر ہیں تو بیلڈنگ ہے پیلر نہیں ہے تو بیلڈنگ کیا ہے نیچے آ جائے گی ہے نا پیلر کہتے ہیں اگر وہ پائے گے عبادت کے اندر تو عبادت صحیح سالم ہے اور اگر وہ نہیں پائے گئے تو عبادت کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اور وہ مشن فلاف ہو جائے گا واللہ کیا مقبول نہیں ہوگی پیلر ہیں کون کون سے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے کی تعریف کے درمیان اسطلاح تعریف میں ہمارے سامنے واضح ہوا کہ رمضان کے دو اہم پیلر ہیں رمضان کے روزے کی دو اہم پیلر ہیں دو اہم رکن ہیں کون کون سے ہیں ہم نے تاریخ میں پڑھا تھا کھانے سے پینے سے اور روزے کے توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا کب سے سبہ سادس سے لے کر گروب شم تک یہ بنیادی پیلر ہے یہ ہمارا وہ کام ہے جو ہم انجام دیتے ہیں روک کر کے ہمیں یہ نہیں کھانا ہے نہ پینا ہے اور روزے کے توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا بچانا ہے کب سے بچانا ہے کب سے کب تک صبح سادس سے لے کر گرو یہ بنیادی پیلر ہے پہلا دلیل کیا اس رکھنے کی اللہ رب العزت کا قول قرآن کریم کی سور بقرہ کی انہی آیت میں جہاں پر اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کا حکم ذکر کیا ہے اور آیت نمبر میں آپ کو 187 نمبر سور بقرہ کی آیت 187 ہے نا اللہ نے رمضان کی راتوں کے بارے میں مردوں کو حکم دیا کہ رات میں تم اپنی بیویوں سے ہم بستری کرو اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لئے لکھا ہے تمہاری بیوی آ ہے تو تم سے ان سے نیک اولاد کی تمنہ رکھو وَكُلُوا وَشْرَبُوا اور رات کی بات چل لئے بات کی چل لئے رات کی وَكُلُوا وَشْرَبُوا کھاؤ اور پیو حَتَّى يَنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبِيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ یہاں تک تمہارے لئے رات کی سیاہی واضح رہے کس سے صبح کی سفیدی سے تم کو پتا رہے کہ رات کم تک ہے اور ڈاؤن اور صبح صادق کم تل ہو رہی وہاں تک کھاؤ پیو وہاں تک تمہارے لئے کیا ہے اجازت ہے مِنَ الْفَجْرِ سُمَّ اَتِمُ السِّيَامَ الْلَيْلِ فِر رات کے شروع ہونے تک کیا کرو روزے کیا کہا کہ خیتِ عبیض صبح صادق جب تلو ہو جائے تب کھانا پینہ بن کر دو رات میں کھانا پینہ جائز آپ کیلئے کم تک بن کرنا ہے رات آنے تک رات کم آتی ہے جب صورت چلا جاتا ہے تو اور صورت گروہ ہو جاتا ہے تو افطار کرنے والے کا ٹائم ہو جاتا ہے یہ قرآن کی آیت جس میں تاقیت کی گئی ہے کہ روزے کا وقت کب ہوتا ہے جب خیتِ عبیض ظاہر ہوتا ہے یعنی صبح صادق تلو ہوتی ہے کب تک رہتا ہے جب رات شروع ہو جائے یعنی سورج کیا ہو جائے وہ دوب جائے غروب ہو جائے فَالْمُرَادُ بِالْخَيْتِ الْعَبِيَدِ وَالْخَيْتِ الْأَسْوَدِ کہتے ہیں قرآن کے میں جو خیتِ عبیض کہا گیا یا خیتِ عصوت کہا گیا اس سے مراد دن کی سفیدی خیتِ عبیض مراد یعنی صبح صادق کا تلو ہونا ہے اور خیتِ عصوت سے مراد کیا ہے رات کی تاریخ یعنی تم کو پتا رہنا چاہے رات کب ختم ہو رہی ہے اور صبح کب سے شروع ہو رہی ہے یہ پہلا رکن ہوا دوسرا رکن کیا ہے انیت جس کو ہم نے بولتے ہیں نیت کرنا کیا کرنا نیت نیت کیسے کرے گا ہمارے ہمارے لوگ کرتے ہیں نویت و نسو مغدن للہ تعالی من سو رمضان ہے نا یا فردم من رمضان اس طرح لوگ بولتے ہیں نیت اصل میں کیا ہے قصد القلب ہے دل کا ارادہ ہے نیت آدمی کہا رکھتا ہے اپنے دل و دماغ میں بس یہ وہ قلبی تعلق ہے جو اپنے رب کے ساتھ اپنا بندہ کیا ہے جوڑتا ہے اسلامی شریعت میں نیتوں کو زبان سے کہنے کا ثبوت نہیں ہے سوائے حج اور عمرے میں حج اور عمرے میں جب ارام بانے گا سوار ہو گا اللہ لبی عمرت بلند آواز کہے گا اے اللہ میں تیرے لئے عمرہ کرنے کیلئے حاضر ہوں وہ نیت کرے گا اس کی یا اگر ساتھ بھی کر رہا اللہ لبی حج عمرت بکیہ کسی بھی عبادت کے لئے نیت کے جو الفاظ ہمارے کتابوں میں پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب گڑھے ہوئے الفاظ ہیں اور جب گڑھے ہوئے ہیں تو ان الفاظ میں آپ بدلاؤ بھی پائیں گے کوئی نیت کرے گا کہے اللہ میں نیت کرتا ہوں چار اکار زہر کی ہے نا اور واسطے تیرے اور اللہ کہہ کرنے ازمان لے گا کوئی کہے پیچھے پیش امام کے دائے پھلا بائے پھلا اور اوپر چھد نیچے زمین دنیا بر کے باتیں کریں ہے نیت زبان کے ارادے کا نام ہے زبان سے کہنے کا ثبوت نہیں سوائے ان جگہوں پر جہاں پر ثبوت موجود ہیں بس اسی لیے نیت نیت میں کیا کرے گا قصد کرے گا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو کھانے پینے کی چیزیں اور روزے کو توڑنے کی چیزیں جو بھی ہیں وہ ان سے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ مقصد کیا اللہ کی عبادت ہے اللہ کی عبادت مقصود ہے اپنی حسینیت میں اس کو شامل میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں اس مہینے کے اندر روزہ رکھ رکھ میں صبح سے لے کر گروہ شم نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ کوئی ایسی حرکت پر میرا روزہ کیا ہو جائے وہ خراب ہو جائے ٹوٹ جائے ہے نا کس کے لیے اللہ کے بندے اس کے غلام ہیں عبادت کو بجا لانا یہ ہماری بندگی ہے یہ ہماری عبودیت کا حق ہے بندگی کا حق ہے اسی لئے وہ دل میں اس کو رکھے کہ آج ہمارا روزہ ہوگا تو ان انطلقوں سے ہوگا یہ خیال کرے اللہ رب العزت کے عبادت اس کے دل میں رہے تو فَبِنِّيَتِ تَتَمَيِّزُ الْعَمَال الْمَقْصُودَ لِلْعِبَادَتِ اَنْغَيْرِهَا مِنَ الْعَمَالِ کہتے ہیں نیتی سے وہ آمال جن کو کرنا مقصود ہے جن کو کرنے کا ارادہ آپ کا ہے وہ دیگر آمال سے الگ ہو جاتے ہیں آپ کے نیت ہے تو آپ اس کے اوپر پرعزم رہتے ہیں آپ نے اللہ کے ساتھ سمجھوتا کیا اپنے قلب سے اپنے دل سے تو کیا ہوتا ہے آپ کے پاس اگر بہت زیادہ مشاکل نہیں آتے ہیں تو آپ جھیل کر کے بھی کیا کرتے اس عبادت کو مکمل کر لیتے کیونکہ یہ تعلق نیت کس کے درمیان بین العبد ورب بندے کے درمیان اور اس رب کے درمیان ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے رب سے منہ نیت کی اپنے دل کو لگا لیا ہے تو کام کیا کریں گے مکمل کر کے رہیں گے نیت ہی سے عبادت باز باز سے الگ ہوتی آپ نے نیت کی نماز کی تو نماز پڑھیں گے روزے کے نیت کی تو روزہ ادا کرنے کیا ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے تو روزے دار کیا کرتا ہے اس نیت سے روزے کی کیا کرتا ہے نیت کرتا ہے روزے کیا قصد کرتا ہے چاہے رمضان کا روزہ ہوا یا دوسرا کوئی روزہ ہے اگر رمضان کے روزے کی ہے تو سختی کے ساتھ کیا کرے گا صبح صادقی سے نیت کر لے گا پہلے ہی اس کے اور غروب شمس تک اس پر باقی رہے گا نفلی روزہ ہے تو ہو سکتا ہے دن میں بھی نیت کر لے صبح اگر نہیں کر سکتا تو اس کی اجازت موجود ہے ابھی آگے بعد آپ کے درس میں آیا کریں گی تو یہاں پر دلیل کیا ہے نیت کی قرآنی آیت سب سے پہلے فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحَ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحْدًا عملِ صَالِح کیا ہے عملِ صَالِح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحْدًا جس میں نیت خالص ہو جس میں نیت کیا ہو خالص ہو آپ دکھاوے کے لئے کریں گے تو آپ کی نیت خالص نہیں ہے ریا کیا شرک اَحْدًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحْدًا تو یہ شرط ہے ہے نا کہ آپ کی عبادت نیت کے ساتھ نیتِ صحیحہ کے ساتھ ادا ہو دلیل اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے اِنَّمَ الْعَوَالُ بِالنِّيَّاتِ عمل کا دار و مدار کس پر ہے نیتوں پر ہوتا ہے عمل کا دار و مدار نیتوں پر جیسی نیت وہیسی برکت اور اگر بیگر نیت کے ہیں عمل آپ کا تو صرف ایک رسم آپ ادا کریں عبادت ادا نہیں کر رہے ہیں وہ رسم صرف ہوگی وہ عبادت نہیں کہلائے گی کیونکہ عبادت کے لیے نیت کا ہونا کیا ہے ضروری ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّمْ رِئِمَّا نَوَ ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے کیا کی ہے نیت کی ہے تو ابھی تک ہم نے پڑھا روزے کی تعریف لغت میں رکنے کو کہتے ہیں روزے کی تعریف شریعت کی یا فقہ کی اسطلاح میں کس کو کہتے ہیں کھانے پینے سے مفترات سے اپنے آپ کو روک لینا نیت کے ساتھ صبح سادیف سے لے کر کہ کب تک گروہ بیشنز تک اور ہم نے دو باتیں جانی کہ روزے کیا حضرت سیام رمضان یا سوامر رمضان کے دو اہم رکن ہیں پہلا رکن کیا ہے صبح سادیف سے لے کر کہ گروہ بیشنز تک کھانے پینے مفترات سے کیا کہنا اپنے آپ کو روک لینا ہے نمبر ایک نمبر دو کیا ہے نیت نیت کی صحت کیا ہے یہ بنیادی رکن ہے یہ ایک مسئلہ ہمارا ختم ہوا دوسرا مسئلہ ہے حکم و سیام رمضان و دلیل و ذالک رمضان کے روزے کا حکم کیا ہے اگر ہم آپ سے پوچھیں سوال کریں کہ رمضان کے روزے کا حکم کیا ہے کیا کہیں گے فرض ہے اور کیا کہیں گے ہر قادر جس کو پر ہے اس کو پر فرض ہے نہیں نہیں رمضان کے روزے کا حکم ایک لفظ میں بہن کرنا ہے فرض ہے اور کوئی کچھ بول سکتا ہے فرض ہے رکنے اسلام رکنے اسلام ہے صحیح ہے ہم دونوں بات بول سکتے ہیں اور ہمارے ہاتھ چونکہ اسطلاح میں فقی اسطلاح میں بھی فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو واجب بھی بول سکتے ہیں واجب بھی بول سکتے ہیں یہ رمضان کے روزے کا حکم ہے لیکن زیادہ تاقیدی لفظ جو ہم بولے کہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے ارکان اسلام میں سے کیا ایک اہم رکن ہے یا فرائض اسلام میں سے ایک اہم فریضہ ہے دونوں باتیں لکھ لیں ہم ہے نا اور اگر کوئی لکھتا ہے کہ فرائض اسلام میں سے ایک اہم فریضہ ہے وہ بھی جواب صحیح ہے کوئی لکھتا ہے رکن اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے کوئی لکھتا ہے ارکان اسلام میں سے ہے یا فرائض اسلام میں سے تبی بات صحیح ہے کوئی وہ نہیں سمت پاتا ہے واجب ہی لکھ دیتا ہے کہ واجبات اسلام میں سے تب ہی بات کیا ہے تو اس کی صحیح ہوگی یہ وہ ہے جو ہم جانتے ہیں تو یہاں پر اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے اور اس کو اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک اہم رکن بنایا ہے یہ بات ہم جانتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرضیت کی جو بات کہی ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علیلذین من قبلکم لعلکم تتقون سورہ البقرہ آیت نمبر 183 یہ آیت کوٹ کی گئی تھے آپ کو معنی بھی اس کا بتلائے گیا تھا یہاں پر جو رکن یا فرضیت کا مسئلہ ہے اس آیت کریمہ سے اسپلال کیسے کریں گے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم اسلامی شبیت کسی چیز کو اگر واجب کر دیتی ہے فرض کر دیتی ہے لازم کر دیتی ہے تو اس کو اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کتب علیکم تمہارے اوپر کیا کیا گیا ہے لکھ دیا گیا ہے کتب علیکم اے مومنوں تمہارے اوپر رمضان کے روزے لکھ دیے گئے ہیں یعنی فرض کر دیے گئے ہیں اب وہ ہٹیں گے نہیں تم کو اس کو ادا کرنا ہی ہوگا جب جب رمضان آئے گا اور آپ استطاعت کے زمرے میں ہوں گے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کو ادا کرنا ہی ہوگا یہ دلیل وَقَوْلُهُ تَعْلَىٰ شَهْرُ رَمْضَانِ اس میں نہیں ہے اس لئے اگلی آیت پیش کیا شَهْرُ رَمْضَانِ اللَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ رمضان ہی کا مہینہ ہے اس میں قرآنِ کریم اتارا گیا قرآنِ کریم اتارا گیا یعنی قرآنِ کریم کے اتارنے کے شروعات کی گئی ایک تفسیر یہ ہے دوسری تفسیر یہ ہے قرآنِ کریم اتارا گیا یعنی لوحے محفوظ سے اس کو آسمانِ دنیا پر اتارا گیا یہ ایک بارگی یہ دوسری تفسیر ہے یہ یہ قرآن لوگوں کے لئے ہدایت ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ اور یہ ہدایت کو کھول کھول کر کے حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی باتوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دینے والی کتاب ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ اللہ نے کہا جو تم میں سے رمضان کا بیان گزرائے بھی شہر و رمضان کہے کر کہ اللہ نے آیت کو شروع کیا ہے کیا کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ تو جو تم میں سے مقیم رہے اس مہینے میں وہ کیا کرے وہ روزہ رکھے اس رمضان کا کیا کرے وہ روزہ رکھے فرضیت کی یہ آیت بھی ہے کہ اللہ نے رمضان کا روزہ کیا کیا ہے وہ فرض خرار دیا ہے دوسری روایت مشہور روایت آپ سنتے ہوں گے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت متفق علی روایت ہے بنی الاسلام آپ شاہد یاد بھی کر چکے ہوں گے اس کو بنی الاسلام علا خمس شہادت اللا الہ الا اللہ وَأَنِّ رَسُولُ اللَّهِ يَأْوَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانِ اسلام کی بنیات پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت نماز قائم کرنا زکاة دینا بیت اللہ کا حج کرنا رمضان کا روزہ رکھنا ہمارے یہاں محلل شاہد کیا ہے اس حدیث سے رمضان کا روزہ رکھنا یہاں پر جو ہے دوسری روایت وہ روایت بھی متفق علیہ یہ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ جب میں بولوں اسے مرات کیا ہوتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک عرابی اللہ کے نبی کے پاس آیا عرابی کسے کہتے ہیں جو دیہات میں رہتے ہو وہ عرابی مسلمان ہی ہوں گے ظاہر جبات ہے اسلام کے بارے میں سوال کرنے والا شکر کون ہوگا مسلمان لیکن عموماً عرابی جب کہا گیا ہے تو بسا عقاد جو ہے عراب کے سوالات ایسے تھے جو بظاہر عدب و تحضیب پر مشتمل نہیں ہوتے تھی کیونکہ مدنی زندگی شہری زندگی سے کیا ہوتے تھے وہ لوگ آری ہوا کرتے تھے ایک عرابی آئے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائر و راس جن کے بال بکھرے ہوئے تھے اس زمانے میں لوگ ایرکنڈیسن گاڑیوں میں سفر نہیں کرتے تھے وہ نہیں تھی ایک دیہات کرنے والا آدمی پتہ نہیں نہ آیا نہیں نہ آیا نکل گیا اونٹ پہ سہرہ میں چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے ہوایں چل رہی ہیں ریت بھر رہی ہیں پسینے ہو رہے ہیں پوزیشن کیا ہوگی انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتلائیے اخبرنی ماذا فرض اللہ علیہ من السیام مجھے آپ بتلائیے اللہ نے روزوں میں ہمارے اوپر کون سا روزہ فرض کیا ہے آپ نے کیا کہا شہر رمضان آپ نے کہا رمضان کا روزہ رمضان کے مہینے کا روزہ اللہ نے تمہارے اوپر کیا ہے فرض کیا ہے قَالَ حَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ پھر سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا رمضان کے علاوہ اور بھی روزے ہمارے اوپر فرض ہے قَالَ لَا إِلَّا أَن تَوَى آپ نے کہا نہیں نہیں صرف رمضان کا فرض ہے اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو نفلی روزے رکھ سکتے ہو وَنَا فرض کون سا صرف رمضان کا ہے پوری لمبی حدیث ہے یہ وَقَدْ عَجْمْ یہ دو دلیلیں ہمارے پاس آئیں حدیث ہے قرآن کی آئیت سے دو آئیتیں ہیں ہمارے پاس یا جو اللہ دین آمن وکتب آلے ایک مسیح آئیت شہر و رمضان اللہ دے انزلہ فیح القرآن ہے نا یہ قرآنی آئیت سے دلیل اللہ کے نبی کی حدیث سے دلیل تیسری دلیل کیا ہوتی ہے اجمع کتاب سے دلیل آگئی سنت سے دلیل آگئی کس کے سیانہ رمضان کے حکم کی ہے نا کہ وہ کیا ہے فریضہ ہے تیسری دلیل کیا ہے اجمع اجمع کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے بلکہ اجمع کا بیان وہ دلیل ہوتی ہے وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى وَجُوبِ سِيَامِ رَمْضَانِ امت نے اجمع کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے اصحابِ رسول سے لے کر کے آج تک کوئی بھی رمضان مبارک کے روزے کی فرضیت کا منکر نہیں ہے جس کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں وہ انکار نہیں کرتا ہے فرق کے باوجود مختلف طولوں میں پٹنے کے باوجود کوئی بھی رمضان کے روزے کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا گویا امت کا اجمع ہے سیامِ رمضان کے کس پر واجب ہونے پر یا اس کے فرض اور رکن ہونے پر وَأَنَّهُ أَحْدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ أَلَّتِ عُلِمَتْ مِنَ الدِّينِ بِذْرُورَةِ اور یہ کہ یہ روزہ رمضان کا یہ ارکانِ اسلام میں سے ہے جو دین میں ضروری طور پر جانا گیا ہے دینِ اسلام میں ضروری طور پر جو باتیں جانی جاتی ہیں رمضان کا روزہ بنی میں معروف اور مشہور ہے کہ یہ ارکانِ اسلام میں سے کیا ہے ایک اہم رکن ہے اور اہم بات کہ رمضان کے روزہ کا منکر اس کی فرضیت کا منکر کیا ہے کافر ہوگا کیونکہ اسلام کے ایک پلر کو کیا کر رہا ہے وہ اڑھا رہا ہے ایک ستون کو ختم کر دے رہا ہے اس کا منکر کیا ہوگا منکر یعنی فرضیت کا یا اس کے رکنیت کا انکار کرنے والا کافر ہے مرتدن عن الاسلام اور اسلام سے خارج مانا جائے گا مرتد مرتد جانتے ہیں ہم لوگ مرتد جو اسلام سے نکل جائے اسلام کو ترک کر دے ہمارا مذہب اسلام چینج کر دے تو ایسا آدمی کیا کہلائے گا وہ مرتد کہلائے گا تو گویا تین باتیں ہمارے سامنے آئیں دلیل قرآن سے کتاب سے دلیل سننا سے دلیل اجمہ سے ہے نا اجمہ امت ہے اس پر آج تک اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کا منکر کافر ہے اس کا منکر کیا ہے مرتدن ال اسلام ہے سارے لوگ آپ برلیلی صفتح لیں گے تو آپ کوئی دے گا حتیٰ کہ قادیانی سنننے گے تو شاید وہ بھی ہوئی دیں جو کہ اسلامی گروپ میں نہیں ہے مرتد کل ہے نا تو یہ کیا بولتے ہیں ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے تو گویا اس طریقے سے فرضیت سوم کس سے کس سے ثابت ہوئی کتاب اللہ سے سنت رسول سے اور اجمہ امت سے ہے نا اور مسلمان اس بات پر اکٹھا ہیں کہ جس نے بھی رمضان کی فرضیت کا یا رمضان کے روزوں کی رکنیت کا انکار کیا وہ کیا ہے کافر ہے دوسرا مسئلہ بھی الحمدللہ مارا شاید سمجھ میں آگیا ہوگا کہ سوال ہے کچھ پہلے یا دوسرے مسئلے میں آگے بڑھیں تیسرا مسئلہ اقسام الشیام روزوں کی قسمیں روزوں کی قسمیں ہمارے یہاں کتاب میں تین قسمیں بیان کی گئی ہیں روزہ دو قسم کا ہے واجب اور نفل بول سکتے ہیں اس کو فرض نفل یا واجب کا جو جزید ہمارے عربی میں استعمال ہوتا ہے تتوو تتوو کس کو کہا جاتا ہے نفل ہے نا تو واجب یا فرض روزہ اور نفلی روزہ یہ دو قسم کے ہمارے سامنے روزے ہوتے ہیں ہے نا اور اب اس میں تتوو میں یا اکسٹرہ میں آپ کہیں مستحب روزہ نفلی روزہ لیکن بنیادی طور پر دو ہی قسم ہیں جو واجب نہیں ہے وہ عمومر قسم میں آتا ہے اکسٹرہ میں آتا ہے اکسٹرہ میں تاقیدی ہوتا ہے ہم اس کو کیا بولتے ہیں اس کو سنت موقعہ بول دیتے ہیں ہے نا اور نہیں تاقیدت کیا بولتے اس کو ہم اس کو نفلی بول دیتے ہیں ہے نا لیکن بنیادی طور پر دو ہی چیزیں ہیں واجب ہے یا غیر واجب ہے ہے نا غیر واجب یعنی تتوو یا نفل ہے آپ کو سنو میں آ رہا ہے کوئی دکت نہیں ہو لی نا یہ الفاظ اگر مشکل ہو رہا ہے بتائیے گا اسیام و قسمان کہتے ہیں روزے کی دو قسمیں ہیں واجب ہیں یا کیا ہے نفل ہے تتوو ہے ہے نا اور واجب کی تین قسمیں ہیں واجب کی کیا ہے تین قسمیں ہیں پہلے قسم کیا ہے رمضان کا روزہ جو رکن اسلام میں سے ہے رمضان کا جو روزہ ہے یہ واجب کی سب سے اعلی شکل ہے جس کو فرائز اسلام کہا جاتا ہے یا جس کو کیا کہا جاتا ہے ارکان اسلام میں سے ایک رکن کہا جاتا ہے سو میں رمضان دوسرا جو واجب ہے وہ کیا ہے کفارات کا روزہ کفارات کفارہ کسے کہا جاتا ہے اپنی غلطی کو مٹانا اپنی غلطی کو مٹانا آپ نے قسم کھالی قسم کو پورا نہیں کیا آپ کو قسم کا کفار آدھا کرنا ہے تو اس میں روزہ کتنے دن کا ہے تین دن کا روزہ آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے کسی نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تم ہمارے اوپر ہماری ماں کی پیٹری یہ چیز اس کو عربی زبان میں زہار کہا جاتا ہے جو سورے کونس کسمیں ہیں مجادلہ میں مجادلہ میں کیا ہے مجادلہ میں مجادلہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جن کو تم یہ کہہ دیتے ہو کہ تمہاری پشت ہمارے اوپر ہمارے ماں کی پشت کے جیسے آئے اپنی بیویوں کو وہ تمہاری ماں ہی نہیں ہیں تمہاری ماں صرف وہ ہیں جنہیں نے تم کو کیا کیا ہے پیدا کیا ہے جنہا ہے وہ تمہاری ماں ہیں اگر کوئی آدمی عربوں میں طریقہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے آج سے تیری پیٹ ہمارے ماں کی پیٹ کے جیسے ماں محرمات عبدیہ میں سے آپ کی بیوی سے شاوت پوری کرنا آپ کا حق ہے آپ اس کو ماں کی پیٹ بنا لیں گے تو کیا ہوگا آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا بگیر کسی دلیل کے جو اللہ نے نازل کی ہو نتیجہ کیا ہوا اسلام نے اس کو ظہار کہا کہا زبان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا لیکن تم نے جرم کیا ہے نا ایک غلام آزاد کرو گے نہیں طاقتت کیا کرنا ہے دو مہینے کا مسلسل روزہ رکھو گے بگیر نگے کی ایک بھی روزہ اگر ڈراب ہوا تو وہاں سے پھر ساٹھ روزہ رکھنا ہے تم کو سمجھ رہے ہیں ٹی بی کا ڈوزے ہو ایک بھی ڈراب ہوا تو نیا کورس پھر سے چھ مہینے کا بارہ مہینے کے اٹھرہ مہینے کے چلے گا تو یہ کفارہ ہے ہے نا ایسی کفارہ کیا ہے کسی نے رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے کیا کر لیا جمع کر لیا کتنا روزہ رکھنا ہے اس کو دو مہینے کا مسلسل روزہ رکھنا ہے اس کو وہ بھی دو مہینہ ہے دونوں کا دو دو مہینہ ہے یہ کفارہ ایسے ہی کفارے میں کیا ہے اگر کسی کے پاس قربانی نہیں حاجی ہے تو تین دن ایام حاج میں روزہ رکھے گا ایام تشریق میں بھی روزہ رکھے گا وہ اس کیلئے اجازت ہے روزے کی بحیث میں بات آئے گی جبکہ ایام تشریق میں عام غیر حاجیوں کے لئے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے نہیں ہے حرام ہے روزہ رکھنا کیونکہ ایام عید ہے وہ لیکن وہ روزہ رکھے گا کیوں؟ کیونکہ قربانی کا بدل اس کو دینا ہے وَسَبْ عَتِنْ اِذَا رَجَأْتُمْ اور سات روزہ کب رکھے گا وہ؟ جو اپنے گھر پر آ جائے گا ہے نا یہ کفارہ تھے دوسرا کون ہے؟ تیسرا روزہ سومن نظر جو واجب ہوتا ہے سومن نظر نظر کا روزہ آپ نے نظر مانی میں امتحان میں اچھے نمبر سے کامیاب ہو گیا تو اللہ کے لئے ایک دن کا روزہ رکھوں گا آپ نے اطاعت کی نظر مانی ہے آپ پورا کیجئے حالانکہ نظر ماننے سے اللہ کا سول ہے کیا کیا ہے؟ منا کیا ہے لیکن اگر آپ نے اطاعت کی نظر مان لی ہے تو آپ کو پورا کرنا ہی کرنا نہیں پورا کرتے ہیں آپ کو قسم کا کفارہ کیا کرنا پڑھے گا؟ ادا کرنا پڑھے گا یہ تینوں واجب ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تینوں کیا ہیں؟ واجب ہیں رمضان کا روزہ بھی واجب ہیں کفارات کی ادائیگی بھی واجب ہو جاتی ہے اور نظرک بھی کیا ہے اس کے ادائیگے بھی اگر طاعت کیے تو کیا ہوتی ہے وہ واجب ہو جاتی ہے وہ اس میں اسٹیپ ہے غلام آزاد کرنا ہے پھر روزہ رکھنا ہے پھر طاقت نہیں ہے تو ساڑھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے ساڑھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اختیار نہیں ہے اختیار نہیں ہے طاقت ہے پہلی طاقت اگر نہیں ہے تو دوسری طاقت دوسری بھی طاقت نہیں ہے تو تیسرا آسان اسٹیپ ہے نا کہ ساپس مسکینوں کو کھانا کھلائیں وہ غلام آزاد کرنے یا ساڑھ روزے کے کیا ہو جائے گا وہ برابر ہو جائے گا اگر عورت مکرہ ہے مکرہ ہے نہیں زبردستی اس سے کی گئی ہے یہ عورت راضی نہیں ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور اس کے اوپر کفارہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو جبرن آج کل جیجز جیسیری رام بلوارے ہیں لوگ وہ ایسے ہی ہے جبرن ہے نا شوہرد زبردست نہیں کر رہا اس کے ساتھ ہے نا اور وہ اپنے روزے کو توڑنا نہیں چاہتی ہے تو ظاہرد سے بات ہے انشاءاللہ کیا ہوگی وہ وہ کبھلتے ماتوب نہیں ہوگی شریعت میں اس کے اوپر کوئی وزر و گناہ نہیں ہوگا وہ مکرہ ہے مکرہ نہیں اسے مجبور کیا گیا ایسا جبر ہے نا کہ اس کی طاقت جو ہے اس کو روٹنے کی نہیں تھی یہ سیم کفارہ دونوں کو عدا کرنا پڑے گا دونوں کو عدا کرنا پڑے گا سیم میاں کے عدا کرنے سے کام نہیں چلے گا بیوی بھی اگر راضی ہے تو دونوں کو اوپر کفارہ ہوگا دونوں جو ساڑ ساڑ ہو جو رکھیں گے ہمارے ہاں غلام علا مسئلہ نہیں ہے پہلا سٹیپ ساڑ والا ہی آئے گا اگر نہیں ہے تو ساڑ ساڑ میسینوں کیا کریں گے وہ ایک سو بیس میسینوں کو دونوں کھانا کھلائیں گے یہاں پر دیکھئے بات ہماری چلے یہ سوم رمضان کی ہے نا اس لئے کہہ رہے ہیں کہ سوم تتوو یا بکیہ قسمیں جو ہیں وہ بعد میں بات آئے گی لیکن میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جو ہے ذکر کر دوں اب سوم روزے کی قسمیں اگر ہم لوگ دیکھیں الگ ایک اعتبار سے تو واجب سوم میں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں تین روزے آئے ایک چوتھا روزہ بھی آتا ہے واجب کی ادائیگی رمضان کو روزہ چھوڑ گیا ہے اب وہ تو رمضان کو روزہ تو نہیں ہے رمضان کو روزہ کونسا ہوگا جو رمضان میں آتا ہوگا یہ تو قضائل واجب کیا ہے یہ بھی واجب ہے ہے نا تین چوتھی قسم لوگوں نے بیان کی ہے ہے نا ایسے ہی کچھ روزے ہیں جو محرم ہے حرام ہے نہیں رہ سکتے آپ ان کو آپ جانتے ہوں کہ عید کے دو دن ہے نا یا عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھی یا یہ کہ ایام تشریف کا روزہ غیر حاجیوں کیلئے میں نے بتلایا آپ کو ایام تشریف کا روزہ رکھنا بھی حرام ہے اگر آپ حاجی میں نہیں ہیں آپ کو کفارہ نہیں دینا ہے تو ہے نا سوم مستحب مستحب روزہ کیا ہے اس میں ایک مطلق مستحب ہوتا ہے مطلق مستحب روزہ کیا ہے آپ جب چاہے رکھیں مستحب روزہ مستحب ہے وہ ہے نا اور کچھ مقید روزے ہوتے ہیں مقید روزے ہمارے سامنے بہت آتے ہیں ہمارے سامنے مقید روزے میں مہینوں کو گل لیں تو چھے دن شوال کا اللہ کے سب کسرت سے شابان کا روزہ رکھا کرتے تھے کسرت سے آپ محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے آشورہ کا روزہ آپ رکھتے اور ایام میں لیں تو آپ کبھلتے ہیں اسنین کا اور خمیس کی روزے کو آپ پسند کیا کرتے تھے آپ ایامیں بیس کا روزہ رکھا کرتے تھے یہ سارے روزے کیا ہیں سوم مقید ہیں جو مستحب روزوں میں آتے ہیں ایسے ہی سوم مکروح ہے سوم مکروح مکروح روزہ مکروح روزہ جیسے آدمی کو ایک زندگی پر روزہ رکھے ہمیشہ روزہ رہے ٹھیک ہے یہ بکری چھوڑ دے نہیں کہنے نہیں میں اپنی کوری لائف روزہ رہوں گا اب کیا جیسے ہمیں خالی ملتے ہیں سب میں کیا کہوں گا میں اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تواصل سے منع کیا ہے اور کیا کہا ہے خیر السیامی سیام دعوت کان یسو یومن و یفتر یومن سب سے بہترین نفری روزہ دعوت علیہ السلام کا روزہ ہے ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن کھاتے پی دیتے تو اگر کسی کو رکھنا ہے تو اس طرح رکھے ورنہ جو ہے پوری لائف روزہ میں ملتا دینا کب رمضان آرہا اس کو پتا بھی نہیں ہے سب اسی میں چلے جا رہے ہیں تو یہ کیا ہے مکروہ کہا جاتا ہے اس کو ایسے ہی کونسا ہے شک کے دن کا روزہ شک کے دن کا روزہ کونسا ہوتا ہے وہ انتیس تاریخ تھی شابان کی لوگ صبح روزہ ہیں چاند کی کوئی اطلاع ہی نہیں ہے بھائی چاند نہیں دکھا ہے اطلاع نیت کیا کرنا آپ کو آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے ہے نا آپ کو کیا کرنا ہے اتمام شابان ثلاثین شابان کو پورا تیس مکمل کرنا ہے ہے نا یہ دن کا روزہ کیا کرنا ہے سوم یومی شک ڈاؤٹ فلی ڈے کا روزہ آئیے ڈاؤٹ فلی ڈے آئیے ہے نا آپ اس دن نہیں رکھ سکتے ہیں اللہ خصوصہ ہم کہا من ساما یوم الشک فقد اصا ابل قاسم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے اللہ کے رسول کی کیا کی مخالفت کی اللہ اس نے اصول دیا ہے ہے نا یہ چند باتیں تھیں ہے نا حالاکہ بھی در سے ہمارے کوئی تعلق نہیں ہے نا ہماری بات چلی کس کی اقسام سیام کی ہے نا اور اس میں فرض روزے کی نویت میں کیا آیا رمضان کا روزہ بھی آیا ہے نا رمضان کا بھی روزہ آیا اس میں چوتھا مسئلہ ہے فضلو سیام شہری رمضان رمضان کے مہینے کے روزے کی فضیلت آسان لفظے بہت جاتے ہیں رمضان کے روزوں کی فضیلت رمضان کے روزوں کی فضیلت والحکمت من مشروعیت سومہی اور اس کی مشروعیت میں اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے شریعت بنائے جانے میں شریعت کا رقل قرار دینے میں حکمت کیا ہے دو باتیں گویا ہمارے سامنے آئیں گی پہلی کیا آئیں گے رمضان کے روزے کی فضیلت کیا ہے اور دوسری بات آئے گی کہ رمضان کے روزے کی حکمت کیا ہے رمضان کے روزے کی حکمت کیا ہے ہم لوگ پہلی بات دیکھتے ہیں فضیلت کی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت جو متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے دونوں کی آپ لوگ رمضان کے خطبوں میں سنتے رہتے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من قام لیلت القدر ایمانا و احتسابا گفر له ما تقدم من ذنبی ومن سام رمضانا ایمانا و احتسابا گفر له ما تقدم من ذنبی جس نے لیلت القدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ گویا کوئی بھی نیک عمل بگیر ایمان کے قبل قبول نہیں ہے ہمارے یہاں بسا اوقات مسائل آتے ہیں ہمارا غیر مسلم پڑوسی روزہ رکھ لیتا ہے یا رمضان بھر روزہ رکھتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ بھی اس کے عمل کو قبول کر لے گا عمل کی قبولیت کے لیے اول ترین شرط کیا ہے ایمان باللہ و بی رسول اللہ اول ترین شرط ہے بگیر ایمان کے قبل قبول نہیں اسی لیے اللہ کے نمی نے کیا کہا جس نے لیلت القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ و اعتصابا اور کس کے ساتھ کیا اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے یہ حسبہ ہے کوئی بھی نیک عمل اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ سے عجر و ثواب کی کیا رہنی چاہیے امید رہنی چاہیے ایمان اگر نہیں ہے صرف امید ہے تبھی بھی نہیں امید ہے ایمان نہیں ہے تبھی بھی نہیں دونوں کا ساتھ میں ہونا کیا ہے ضروری ہے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کے لیے کیا کہا اگر اس طرح کوئی قیام لیلت القدر کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے یہ روایت کے الفاظ کا معنی ہے پچھلے کون سے گناہ بخش جاتے ہیں عموماً اس طرح روایتوں میں جو الفاظ آتے ہیں اس سے مراد کیا ہوتے ہیں گناہ سغائر یا السغائر من الزنوب گناہوں میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ بخش جاتے ہیں کیوں؟ شریعت کا اصول ہے ان الحسنات یدہبن السیئات نیکیاں جب بھی آپ کریں گے وہ گناہ اس سے کیا ہوں گے چھوٹے چھوٹے مٹیں گے اگلی روایت کا اگلا لفظ ہمارے لیے جو دلیل ہے وہ کیا ہے وَمَنْ سَوَمَا رَمَضَانَ ایمَانَوْ وَاِحْتِسَابَا جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر و سواب کی امید رکھتے ہوئے اس کے پچھلے گناہ بخش دے جائیں گے یہ رمضان کے روزے کی کیا ہے؟ فضیلت ہے رمضان کے روزے کی فضیلت ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنے سے اللہ پچھلے سارے سغائر کو کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہُ اَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ لَهُ سَلَّمَا قَالِ یہ روایت یہ آپ سنتے ہوگے بار بار ابو غریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں صحیح مسلم کی روایت ہے روایت بہت پیاری ہے اس میں فضیلتیں تین تین چیزوں کی ہیں پنج وقتہ نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک ایک رمضان دوسرے رمضان تک ڈیلی صفائی ہبتہ واری صفائی سالانہ صفائی تینوں چیزیں اس میں ہیں اللہ حسول نے کیا کہاں تینوں کے بارے میں مکفرات اللی ما بینہنہ یہ پنج وقتہ نمازیں ہم نے مغرب پڑھی ابھی عشاء پڑھیں گے اس بیچ میں ہم سے اگر چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے تو اللہ رب العزت عشاء کی برکت سے ان گناہوں کو کیا کرے گا دل دے گا عشاء پڑھی پھر ہم نے فجر پڑھی تو فجر کی برکت سے انشاءاللہ عشاء رات تک جو بھی گناہ ہمارے رات میں ہوئے ہیں اللہ کیا کرے گا ان کو معاف کر دے گا نماز ہماری کیا کرتی ہے تطہیر کرتی ہے صفائی کرتی ہے جمعہ تک جمعہ کی نماز کی خصوصیت ہے جمعہ کی نماز میں جانے والا مختلف قسم کے ثواب کا مستحق ہے جو عام نمازوں میں نہیں ملتا ہے جمعہ کی نماز کی خصوصی انٹری ہوتی ہے فرشتے کرتے ہیں جو عام نمازوں میں نہیں ہوتی ہے اسی لیے جمعہ پڑھ کر کے اگر کوئی آدمی آ رہا ہے تو ہفتہ بھر کے گناہ سغائر کیا ہوتے ہیں اس کے اللہ معاف کر دیتا ہے رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ ایک رمضان کا روزہ آپ نے رکھا رمضان چلا گیا اگلا رمضان اللہ کی توفیق سے آپ کو ملا آپ نے اس کے روزے بھی رکھے پچھلے رمضان کے بیچ میں گیارہ مہینہ تک جو بھی گناہ ہوئے تھے سغائر اللہ کیا کرے گا ان کو معاف کر دے گا بخش دے گا یہ فضیلت اس کی ہے شہر رمضان کی سعظوم رمضان کی رمضان کے روزے کی دوسری روایت تھی جو آپ کے سامنے کہتے ہیں کہتے ہیں یہ دو روایتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے شہر رمضان کی فضیلت کی ذکر کی ہیں ورنہ اس کے فضائل کیا ہیں وہ بہت زیادہ ہیں فضائل میں آپ پڑھتے ہوں گے کہ سوم رمضان کیا کرے گا اللہ کیاں شفارسی ہوگا پڑھیں سوم رمضان رکھنے والے کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کے اندر ایک الگ گیٹ بنایا ہے جس کا نام اللہ نے کہا رکھا ہے باب الرعیان باب الرعیان لا يدخلوهو الا السائمون اس دروازے سے کون جائیں گے صرف روزے دار جائیں گے اور بہت سی فضیلتیں کیا ہیں وہ وارد ہیں لیکن دو حدیثوں پر یہاں پر کیا ہے مولف نے اختفا کیا ہے اس کے بعد میں دیکھیں گے اس کی مشروعیت میں حکمت کیا ہے اس کی مشروعیت میں حکمت کیا ہے ابھی پندر منٹ کیا ہے بات ابھی پندر منٹ شاید ہے نا ازان کو شاید ہے سوانوں پر ازان ہے بات پتیس پتیس لما الحکمت بن مشروعیت سومه روزے کی یا رمضان کے روزے کی مشروعیت میں حکمت کیا ہے شَرْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَسْسَوْمَ لِهَكَ مِنْ عَدِيدَةٍ وَفَوَائِدَ كَثِيرَةٍ فَمِنْ ذَلِكَ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے کو مشروع قرار دیا ہے جو کہ اس میں کچھ حکمتیں ہیں کچھ فوائد ہیں کچھ حکمتیں ہیں کچھ کیا ہیں فوائد ہیں ان حکمتوں میں سے پہلی حکمت پہلی حکمت کیا ہے اللہ نے کہا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم کیا بن جاؤو متقی بن جاؤو آدمی متقی بنتا ہے تو اس کا اندر سے اس کا جی کیا ہوتا ہے وہ پاک و صاف ہوتا ہے اس لئے پہلا مقصد کیا ہے تذکیت النفس نفس کو کیا کرنا پاک صاف کرنا نفس کو پاک صاف کرنا اور اس کو ان اخلاق سے باہر نکالنا جو اخلاق ردی ہوتے ہیں اور مضموم ہوتے ہیں قابل مضمت ہوتے ہیں انسان کو کیا کرتا ہے یہ تقوی کی تعلیم دیتا ہے تقوی انسان کے اندر جب آتا ہے تو آدمی صرف اللہ ہی سے نہیں لڑتا ہے بندوں کے ساتھ بھی کیا رہتا ہے وہ ایک بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے بہترین کریٹر کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے لَأَنَّ السَّوْمَا يَزِيقُ مَجَارِ الشَّيْطَانِ فِي بَدْرِ الْإِنسَانِ کیونکہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے بھوکا ہوتا ہے پیاسا ہوتا ہے شہوات کو روٹتا ہے تو شیطان کے داکر ہونے کی جگہیں کیا ہوتی ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں یا بند ہو جاتی ہیں بھوکا انسان آدمی آسودہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے شیطان جہاں سے چاہتا ہے کیا ہو داخل ہوتا ہے آدمی اللہ کیلئے روزہ رکھ رہا ہے تو نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے اور تقویٰ بھی اس کے سامنے ہے اللہ کی کوئی مخالفت نہ ہونے پائے کوئی ایسی بات نہ ہونے ہمارے روزے میں قرائیت پیدا ہو ہے نا اس سے بچاتا ہے تو زائد سے بات ہے ایسی صورت کے اندر ہم کہیں گے کہ آدمی کے نفس کا اندر سے کیا ہوتا ہے وہ تذکیہ ہوتا ہے ہے نا یعنی اس کو تقویٰ اور تحارت کیا ہوتی ہے وہ حاصل ہوتی ہے ہم عام آسان ملک سکتے ہیں کہ روزہ رکھنے ورمضان کا روزہ رکھنے والے کو تقویٰ اور تحارت حاصل ہوتی ہے کیونکہ شیطان کے داخل ہونے کی جگہیں تنگ ہو جاتی ہیں ہے نا دوسرا فائدہ کیا ہے دوسری حکمت کیا ہے روزہ رمضان کے روزہ رکھنے میں دنیا اور اس کی شہوات سے پریزگاری ہے دنیا اور اس کی شہوات آپ لکھ سکتے ہیں کہ زہد کا حصول ہوتا ہے اس کو کس کا حصول ہوتا ہے زہد کا پریزگاری کا حصول ہوتا ہے اور آخرت کی رغبت اس کے اندر ہوتی ہے اور آخرت کی نعمتوں کے حاصل ہونے کی کیا ہوتی اس کو فکر ہوتی ہے آخرت کی رغبت اور آخرت کی نعمتوں کے حاصل کرنے کی کیا ہوتی ہے اس کو فکر ہوتی ہے پھر دیکھیں گے مرتبہ دوسرا فائدہ رمضان کا روزہ رکھنا اس کو دنیا سے کیا سکھلاتا ہے دنیا سے اور شہوات سے زہد سکھلاتا ہے زہد یعنی بے رغبتی ہے نا اور آخرت کی رغبت دلاتا ہے اور آخرت کی نعمتوں کی رغبت دلاتا ہے کونسا یہ روزہ آدھو روزہ رکھتا ہے بھلے وہ کہا ہے پیاسا ہے اس کو معلوم ہے میرا رب کیا کرے گا اس کو جنت میں بابل الرعیان سے داخل کرے گا یہ روزہ اگر میرے گناہ بھی ہوئے اللہ کیا کیا کرے گا میری شفارت کر کے جہنم سے نجات دلائے گا جنت میں داخل کرائے گا ترغبت پیدا ہوتی ہے ہے نا تیسرا فائدہ کیا ہے روزہ رکھنے سے مساکین کا غم ان کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے آپ روزہ رکھتے ہیں عام دنوں میں آپ بریک فاسٹ ہے پھر لنچ ہے پھر دینر ہے پھر اس کے بعد میں بیچ میں پھر ہلکا فلکا بریک فاسٹ ہوتا ہے ہے نا آدمی کھاتے پیتے رہتا ہے ہے نا سینڈویچ چلی بڑا پاؤں چلا ہے پھران چلا ہے پھران چلا ہے چلتے رہتا ہے سو ہے نا لیکن جب روزہ رکھتا ہے تو چودہ چودہ گھنٹے پندرہ پندرہ گھنٹے سولہ سولہ گھنٹے آدمی کیا کرتا ہے ایک قطرہ پانی بھی نہیں جانا ہے جب اس کو بھوگ لگتی ہے جب اس کو پیاس لگتی ہے تو شدت کے ساتھ احساس کرتا ہے کہ اللہ کے کتنی بندے ہیں جن کو روزی نصیب نہیں ہے جن کے پانے نعمتیں نہیں ہیں وہ سال بھر اسے رہتے ہیں کس طرح گزارتے ہوں گے ہم تو اللہ تعالی کی عبادت کیلئے ہیں ہم نے نیت کی ہے ان کے پاس تو نیتیں بھی نہیں ہوتی ہیں ان کے بھوگ پیاس سے کوئی عبادت مقصود نہیں ہوتی ہے مجبوراً بھوگ پیاس ہے آپ کیا کریں گے احساس کریں گے کہ مساکین کس طرح زندگی گزارتے ہیں فقرہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں محتاجین کی زندگی کس طرح گزارتی ہے ایک ٹائم کھانا ہوں کے گھر میں پکتا دوسری ٹائم فقرہ ہوتا ہے کس طرح رہتے ہوں گے وہ آپ کیا کرتے ہیں روزہ رکھر کے یہ احساس بھی عملن کیا ہے آپ کرتے ہیں یہ کس سے کیا ہوتا ہے مساکین کے ساتھ ہمدردی گریبوں کے ساتھ ہمدردی کا شعور کیا ہوتا ہے بیدار ہوتا ہے اور روزہ دار کیا کرتا ہے خود بھوگ اور پیاس کا احساس کرتا ہے کیونکہ وہ بھوکا ہے اور کیا ہے پیاسا ہے صرف جا کر کے دیکھ کر کے احساس نہیں ہوتا ہے ایک آدمی کھوٹ کس کے جائے اگر وہ متحدہ کی ٹی میں نکلتی ایک ہاپی کر کے دبا کے ناشتہ کر کے نکلتی ہیں کس کا غریب بستیوں کا دورہ کرنے کے لیے فائیو سٹار ہوتل میں رکے ہوئے ہیں کھانا پینے کھا کے ناشتہ فل کر کے نکلے دوپر کا ٹائم ہوا پھر آف کیا پھر گئے فائیو سٹار ہوتل پھر دبا کے کھانا کر رہے ہیں پھر آگر کے دورہ کر رہے ہیں سروے چل رہے ہیں اس سروے سے ایک مومن کا سروے کیا ہوتا ہے وہ وہ احساس والا ہوتا ہے وہ خود بھوکا رہتا ہے خود پیاسا رہتا ہے اور اس کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ اپنے اس بھوک پیاس کے ساتھ وہ غریبوں کی مساکین کی محتاجوں کی بھوک پیاس کے کیا کرتا ہے وہ احساس کرتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے ان کے ساتھ تعلیف قلب پھر وہ اللہ کے راستے میں خرج کرتا ہے مساکین پر محتاجوں پر فقراء پر خرج کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے رمضان کے مہینے میں صدقات خیرات عطیات کے لیے عام آدمی کا حد بھی کیا ہوتا ہے کافی کشادہ ہو جاتا ہے کیوں ہوتا ہے اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے احساس جب ہوتا ہے تو کیا کرے گا وہ خرج کر کے اپنے اس احساس کو کیا کرے گا خرج کر کے لوگوں کو کھلا کر کے لوگوں کو پلا کر کے کیا کرے گا احساس کو کیا بولتے ہیں ایک طریقے سے عملی جامعہ پہنے آئے گا اس کے علاوہ اور بہت سے حکمتیں ہیں یا بہت سے فوائد ہیں لیکن اہم تین فائدے آپ کیا ذکر کیے گئے ہیں تقویہ کا حصول زہد کا حصول اور آخرت کی رغبت اور تیسرا جو ہے مساکین غربہ محتاجین کے کیا بولتے ہیں علم کو ان کی تکلیف کو ان کی پریشانیوں کو محسوس کرنا اور ان پر مہربانی کرنا یہ تین فوائد ہیں جو ربزان کی روزے کے حاصل ہوتے ہیں باکہ پانچوہ مسئلہ ہمارا رہ جائے گا ہے نا اور انشاءاللہ اس کو ہم لوگ نقشت درس میں کیا ہے انشاءاللہ لیں گے اور اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اور سنی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق دیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے ذہن و دماغ میں محفوظ فرمائیں ان پر ان کو جو ہے ان کے اس مجلس میں بیٹھے رہنے کو اور نیک باتوں کی سننے کو دین کے سیکھنے کو ہم اللہ رب العزت ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اللہ رب العزت رحمتوں کا نزول ہمارے اوپر کرے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ